اسلام علیکم جی جوندے باستی رہو ددراہ صاحب ایک ایسی اداکارہ دی جانکاری لیا ہے نے کہ سون کے تو اڑا دیل جڑا نہ باغ باغ ہو جیگا او اداکارہ دا نا جی اداکارہ رخصانہ صاحبہ جننا تے بارے دسانگے کہ جدو انہا نے فلم نسٹی تو توبہ کی تھی کسرہ کی تھی تھی کیوں کی تھی کہ دوبارہ آج تاکہ دوبارہ میڈیہ تھی نہیں ہیں جننا فلم نسٹی موڑکے مڈی ہیں اگو ناو ناو نا دی تی ہاں ایسی چنگی ایسی چنگی تھی ہونا دی ایسی اولاد ہونا سبان اللہ سنو گے تھے کبوں گے دوسری رکسانہ سائبہ سامنے جدوں کو رشتہ دار یا کوئی بھی جاننے والا توبہ توبہ وہ اندھنے ہو کہ میں شرم ہوں دیئے کہ میں وہ زندگی دے بارے ڈسکس کروں کی سارا معاملہ بڑیاں سی کیوں پھر وہ پاکستان چھاڑ گئی بار انڈیاں ہے پوری کہاڑیوں نے تو اڈینا سے شیئر کر رہا لگیاں امید کرانگے تو اسی سارے نہ جڑے رہو گے لو پھر چینل لو سبسکرائب کر لو ویڈیو نو لائک کرو سونے ہوتے اے دسو ساری ویڈیو تسی کس علاقے میں بیٹھے رہے ہو نا ضرور پینٹ ویچو یا شیئر ویچو نا ضرور لکھے ہو تاکہ سانوں پتہ لگے کہ سارے نوچان والے سانوں محبتہ دین انوالے کس کے سر ترتید بیٹھے انہیں سانوں اے خرین سونے ہوتے انیس سو تری دے داکھے ویچی کراچی ویچے ایک کوری جمی جدا نا ماں پیانے رکھیا رشیدہ بی بی او کوری جڑی جدا تھوڑی جی وڈی ہوئی انہوں نے چگہ پھے گیا شو بیس میں چاندہ لہاظا انہوں نے سٹیج ڈرامیاں تے بطور چائلڈ سٹاری کا شروع کر دیتا سی جنا نے اپنا شو بیس والا نا جرانہ رکھ لیا سی چی کو جی نے نا تو انہوں نے سٹیج میں چھوٹے چھوٹے رول جڑے نے بچیاں والے کن سٹارٹ کر دیتے جدوں تھوڑیاں وڈیاں ہو یا جوانی تھی حوال لگی تے پھر سونیوں انیس سو پچمنجہ دا سال آگیا ہدایتکار شیخ حسن صاحب نے اپنی فلم انیسو چھپنجا دی اپنا ہماری زبان او دویچ کاسٹ کر لیا تو انہا دا فلمی ویسے کار بڑھنے دا نا رکھے ایسی رشیدہ بی بی انہا نے چیکو رکھ لیا چیکو تو انہا نے بدل کے شیخ حسن صاحب نے نا فلمی رکھ دیتا رخصانہ کیونکہ اس نا دی پہلے اور کوئی اداکار آنے سے بلکہ آج اتا کر بھی کوئی نہیں لیکن انہا نے بعد قسم دینال اے فلم جیڑی ہے نا اے ایک متنازع فلم رہی کہ جیدے تیج رہنا بڑیاں گلنہ باتا ہوئی ہیں یہ فلم جیڑی ہے نا ڈبیاں جی باندھ ہوگئے ایک کوئی ہفتہ آئے فلم چال سکی تھے دوانیاں پہ گیاں رولے پہ گئے احتجاج شروع ہوگئے وہ کیوں ہوئے کہ ایک زبان تے بڑی فلم ہے کہ انہوں کو انہوں پتہ ہے کہ پاکستان تے بنگلا دیش سارے پاکستان تے بنگلا دیش بھی حصہ سی لہٰذا بنگالی جاندے سی کہ پاکستان تے جیڑی قومی زبان پہلے نمبر تے اردو رکھی گئی ہے نا تے دوسری قومی زبان تا درجہ ساڑی زبان بنگالی لو ملے لہٰذا یہ فلم بنائی گئی سی کہ پاکستان ویچ بڑی کراچی ویچ بڑی تے کراچی اردو بولنے بہت زیادہ انہوں نے آکیا جی ساڑی قومی زبان اردو ہی رہے گی دوسری ایسی بنگالی تو اٹھی زبان نہیں بنانی جی تو بنگالیاں تے کراچی والے ہمیں چھو پھڑے شروع ہو گئے احتجائی تے سڑکا بلوگ تے یہ وہ سارا کو شروع ہو گیا جی تو فلم جیڑی ٹھوس ہو گئی حالان ایس فلم میں ادھاکار آر اخصانہ نے کمال ادھاکاری کی تھی دیکھ ہسین و جمیل کڑی یڑی یہ فلم انہوں نے لاب گئی یہ تھے میں ایک نکی ساری گل ایڈ کر آنگا کسی ہو سا تھا میری گلل اپنا اتفاق کرو یا نہ کرو لیکن امید اگر ضرور کرو گے وہ کو ساڑھی جیڑی زبان اردو ہے جیڑی قومی زبان رکھی گئی ہے انہوں کی ترجہ دیتا گیا ہے ساڑھے ملک میں تقریباً کو چار قوم آباد پنجابی اب ایک قوم علیدہ زبان ہوئی ہے انہوں دی پنجابی ہے بلوچستان میں چھے قوم علیدہ بلوچی انہوں دی زبان ہوئی بلوچی ہے سندھی نے انہوں دی اپنی سندھی زبان ہے پھر سرگار میری اپنا پتھان نے انہوں دی پشتو زبان ہے کیا یہ ایسی پاکستان میں چھے نا تو لاوہ قوم ہے کہ جنہ دی جیڑی نا انہوں دی پرکھان دی زبان جیڑی اردو سے کیا جانتا ہے کہ دانشوار لوگ کی کہیں دے نے کہ جیڑی اردو زبان ہے اوہ لکھناؤں دے جیڑے نواب نے تے کھوٹھے انہوں دی زبان سے جیڑی کے مسلط کار دیتی تے انہوں قوم دا درجہ دے ہی تا اصل جو میں سمجھ نا کہ اے سرکاران جیڑی ہے نا ایک رابطے دی زبان رکھی جنہوں سرکاری زبان کہلو دوسری تاکہ دیکھو نا ہونہ اینیا قوم آباد نے ہونہ جیڑے پنجابی نے اوہ پشتو نہیں جانتے یا بلوچی نہیں جانتے سندھی نہیں جانتے جیڑے انہوں صوبہ ہونے پنجابی نہیں جانتے لہٰذا کی کیتا گیا کہ اے سارے انہوں جیڑے نا ملان واسطے جوڑن واسطے ایک جیڑی سمجھ واسطے سرکاری زبان درجہ دیتا گیا اردو نا جیڑے پاسے تو انہوں پتہ بنگالی جیڑے نا بہت عداد ہوئے چسان ہوئی انہوں دا بھی جیڑی درجہ دیتا جائے دوسرا لیکن نہ دیتا گیا یہ بھی تو انہوں داست دے جائیے کہ کسی بھی ملک میں جیڑی زبان قوم قومی زبان بڑھ دی ہے نا وہ جیڑی زبان دی اکثریت ہوئے نا وہ بڑھ دی ہے اکثریت پنجابی دی کیس بھی چال رہا ہے بلکہ پنجابی زبان کیس جی تو بھی لیا ہے لیکن انہوں آج تک رائج نہیں کیتا گیا قومی زبان پنجابی نہیں دیتی گی پاکستان چلو خیار اس طرح کر کے یہ فلم جیڑی متنازح ہو گئی تھی یہ ڈبیاں چلا گئی لیکن اداکارہ رخصانہ نوگے کام ملنا شروع ہو گیا سوڑیوں اداکارہ رخصانہ بیگم نے جی کوئی تقریباً کوتر سو فلمہ ویچے کام کیتا ہے یعنی کہ ایک سو اک فلمہ ویچے فلمہ ویچے جی دے ہو ناں نیا ساتھ فلمہ صرف جنیا نے کہ جی دے ہو ناں نین فسٹ ہیر ون دے رول کی دے ستی ای وردو فلمہ رخصانہ اور ستی ای اونا نیا فلاو فلمہ لیں فلم گریب انہی سو سکھ دی جی دے ہو سان انہا دے اپنا سلیم نگار صاحب ثیر تیر انداز انہی تریٹ ہوئے چاہی جی دے ہو سٹیرو ون او دے ہو انہی سلطان صاحب ثیر رخصانا پھر فلم مانگا پیار انیسو چوٹھوے چاہی تینا دے ہیرو بڑے حبیب صاحب پھر جی فلم ہونہار انیسو چھاٹھوے چاہی تینا دے ہیرو بڑے سان وید مراز صاحب پھر فلم میں وہ نہیں انیسو ستارٹھوے چاہی تینا دے ہیرو بڑے کمال صاحب پھر فلم نا خدا انیسو تھارٹھوے چاہی تینا دے ہیرو بڑے شکیل صاحب تیر فلم جی کئی سال پہلے جیدے انیس سو چو ترویچ آئی تے ہیروسان صدیر صاحب یہ نا تلاوہ انہوں نے دو پشتوں فلمہ کیتی ہیں بہادر خان ایک ترویچ تے حیبت خان انیس سو چھتر ویچ جیدے ویچ فرسٹ ہیر بنائی ہیں اے ہوئی فلمہ نے جیدے ویچ فرسٹ ہیر بنائی ہیں باقی جنیاں انہوں نے فلمہ کیتی ہیں انہیں او دے ویچ وہ ماں ون ادا کراتے تھا اور تو انہوں نے کام کیتا ہے لیکن کام انہوں نے بہت پیارا تے آلہ تے صاحب سترا کیتا ہے وہ بھی تو انہوں نے آگے چال کے داس لے ہاں ایک چیز رہ گئی ہے کہ ادا کرار اکسانہ بیگم جڑیہ نے کسے ایک فلمہ بھی جنیاں آج دی کر کسے پنجابی فلمہ بیچ ایک ویچ یہ فرسٹ ہیر بن نہیں آجا بلکہ ماں ون ادا کراتے تھا اور تو انہوں نے کام کیتے ہیں ادا کرار اکسانہ دیجی انیس سو ساٹھ ویچ پہلی فلم جڑی انہوں نے پنجابی ملی اوہ دا ناسی رانی خان بڑی شاندار مووی ہو تے سندھی فلم جڑی انہوں نے کیتی اوہ سی پرائز مین انیس سو اٹھ ونجا ویچ ہو آئی ویسے ادا کرار اکسانہ ساہب بانو جڑی ہے اصل شورت اوہ جڑی فلم انیس سو باٹ دی ہے نا مہتاب اوہ دے تو اصل انہوں نے شورت ملی جیدے ویچ فرسٹ پیر جڑا ہے اوہ نیر سلطانہ تے حبیب صاحب دا سی تے سیکنڈ پیر ویچ اصد بخاری تے نال سانہ رخصانہ تے تھرڈ پیر ویچ نگمہ تے علاہ دین صاحب صاحب تے ایس فلم ویچ انہ تے ایک گیت پکچرائز ہویا سی جڑا کے اصلے بہت زیادہ مقبول ہویا تے انہوں رات و رات جڑی انہ انتہادی شورت مل گی اوہ گانا سی جی گول گپے والا آیا پھر انہی سو چوٹ دی فلم پیغام ویچ میڈم نور جہاں دا انہ تے گاڑا ایک پکچرائز ہویا سی وہ بھی بہت زیادہ مقبول ہویا سی اوہ دے بول سانہ تیری خاطر جل رہے ہیں کب سے پروانے تیری خاطر جل رہے ہیں کب سے پروانے پھر انہی سو چوٹ دی فلم جی آشیانہ ویچ مالا بیگم دا گیت گایا انہ تے رخصانہ تے پکچرائز ہویا جارے بے دردی تُو نے کہیں کانا چھوڑا جس دل میں تیرا پیار تھا تُو نے اسے توڑا پھر انہی سو پینٹ دی فلم جی عید مبارک اوہ دے ویچ اپنا رخصانہ بیگم جڑی باقی ادا کاراوان دے نال ملکے تے انہ تے ایک نات شریف پکچرائز ہوئی وہ ملاد شریف دے ہوالے نال سی رحم کرو شاہد عالم صل اللہ علیہ وسلم پھر انیس سو چھاڑ دی فلم جلوہ چھاڑ دی فلم جلوہ تُسی اگر ویکو تے ادا کارا رخصانہ تو انہو جڑی نا حسن دی دیوی لگے گی اس فلم ویچ شمی مارا تے سلونی دے نال تو انہو ایک وکھری کڑی نظر آئے گی ایک سادہ لباس ویچ کمال یار جس رہاں کوئی پری ہوں دی ایسی خوبصورت لگی ایس فلم ویچ یہ فلم جلو دنیا نے وی سی آر تے ویکھی تے یقین کرو بڑے بڑے لوگی ایس بی بی تے دیوانے ہوئے پھر انیس سو نہ تردی فلم جلو پاک دامن ویچ ادا کارا رخصانہ تے گاڑا پکچرائز ہوئے ایسی خار نہ دینا حمد کہیں ایک سا وقت رہتا نہیں پھر انہو تردیاں ترہا فلم آئے ہو جلوہ انہو نے پنجابی دیا کیتیاں جی دے ویچ انہو نے سائیڈ ہی رواندہ رول کی تے جو ایک لچی فلم ہے پھر ایک کول تے قرار پھر عشق نہ پوچھے ذات جے سوڑے ہو تو اسی انیس سو نتر دی فلم جنٹرمین وہ نہیں بیکھی تے سمجھو تو اسی ادا کارا رخصانہ دی فلم کو سہی نہیں بیکھی وہ دے فین نہیں تے اسی پریستار نہیں وہ دے ویچ انہو نے ادا کارا آلیا دی پہندہ رول کی تے ایک جذباتی کردار کی تے کہ جڑی کے ادا کارا آلیا اپنے رستے تو پٹھا گئی ہوں دیئے گمراہ ہو گئی ہوں دیئے وہ ساپنی گمراہ پین واپس لے انواس سے ایسی شاندار ادا کاری رخصانہ نے کی تی لیکن بڑیاں کوشن کر دیئے پار وہ واپس مردی نہیں جے سوڑے ہو ادا کارا رخصانہ دی فلمی کریر دی سب تو وڈی فلم دا ذکر کیتا جائے وہ فلم میں انیس سو ستر دی ماں پتر جی دے وچ انہا نے ایک مزارے دی تی دا رول کیتا ہے جڑا کے غریب ہوں دے تے اپنا ہوتا پیو بیمار ہوں دے ہوتی ہیں دوانیاں سارا کوئی کرنا پیسے چاہی دینے کے چودری دے کار جڑی ہے ملازمہ رہے پین دی جی تو چودری دے جڑے لفنڈر موندے وہ ایتے تے میڑی نظر رکھ لیندے جنہا تو بچ دی بچان دی سارا اپنا رہے کاری پوری ہے نا دے گردی کوم دی پھر اینا دے اس فلم جنہا پکچرائز ہویا جنہا بہت زیادہ مقبول ہویا سی ساڑے کار آئی پر جائی اپنے نال خوشیاں لے آئی وہ اینا دے پکچرائز ہویا سی یہ شاہکار اصلاعی سمجھو فلم جڑی اصلاع کرنوالی ایک سبک اموز گھانی کراچی ویچ حالانکہ اردو فلم چال دی ہے پنجابی فلم ہوں دے نا دے وہ دے اٹھاسی ہفتے لگاتار چلی تے لو جڑا پنجاب سرکٹے یہ تے صرف جڑے نا نتی افتے تی کر چلی تے پھر سوڑے ہو اگر اداکارا رکسانہ دی فلم انیس سو پتر دی خون پسینہ دا ذکر نہ کیتے جائے تے رکسانہ بیگم دی کہانی فلمی جڑیوں مکمل نہیں ہوں دی صدیر صاحب نے ٹائٹل رول کیتے ہیں میر یہ دے ویچے انہ دی پیندہ جڑا رول کیتے ہیں وہ اداکارا رکسانہ نے کیتے ہیں کہ جدو صدیر جڑا ہے نا وہ ٹک گیاں دی جگہ آتے ہو پنجاب ہی اپنے گالویج پا کے وہ کھچ دیں پیچھے حال دی جڑی جنگی ہے نا اداکارا رکسانہ نے پڑھی ہے کہ پہلی ہی واندے نے وہ تنسی پوسٹر بھی ویکھو میں کہنا کہ ایسی جان لے وہ فلم آہا آہا فلمہ ایسرا نہیں ہوں دیا ہوں دیا ہی پہلے یار اصل فلمہ ہی ہو سی کہ جڑے سبک اموز لوگا انہوں سبک دیں دیا ہی ہونڈا حالا تو انہوں پتہ ہی نہیں سامنے کی تاہی تے تبانیا پھر گیاں ہر شاہ موگ گئی ہے اسے فلم میں ایچی اداکارا رکسانہ تھے ایسا گانا پکچرائز ہوئے کہ جڑا آج بھی لوگ کی سن دیں ایک پہن دی دعا شاہ اللہ سن لے خدا یعنی کیوں ایک پہن دی دعا شاہ اللہ سن لے خدا تیرے اسے سالی انیس سو بتر ویچی بہارو پھول برساو فلم ویچ اداکارا رکسانہ نے شینکشاہ ذرافت منور زریفنا ملک ایک کوالی گائی اے محبت تیرا جواب نہیں تیرے پھر جی انیس سو چھتر دی فلم آخری جڑی ہے اوہ رخصانہ دی اوہ فلم دا نائجی حیبد خان اوہ دے دورانی انہاں نے ویا کر لیا تے فلم رسٹی تو توبہ کر کے خیر بات کیا دیتا چھڑ چڑھا دیتا سارا کوئی انہاں دے شوہر ایک فلم سازتا انہاں فلمی دنیا جی انہاں ویا کیتا لیکن فلمہ وجوا پس لیا ہے یہاں پھر یہ بہت بڑی گالے ایک کوئی فلمہ والا بندہ نہ نہ ہوئے شوبز والا نہ ہوئے ایک شوبز والا بندہ فلم سازی ہوئے زلفکار علی زلفی انہاں دے شوہر دن آسی کہ جنہاں ویا کرن دو بات بلکل انہاں نے فرکار سام لیا کہ فلمہ والے پاس سے موڑ کے بھی نہیں ویکیا انہاں انہاں ویچو انہاں دے دو بچے ہوئے ایک تی تے ایک پتر تی دا ویا انہاں نے دن مارک ویچ کیتا ہے تے پتر دا ویا انہاں نے لندن ویچ کیتا ہے تے لندن اپنے پتر کو لی رہن دیا نے رکسانہ صاحبہ تے اپنی تی کو لی دن مارک وی جان دیا ہوں دیا رہن دیا تی او انہاں دے انہاں دے انہاں سو ستتر ویچ لندن چی جمعی سی تے باچ انہاں نے انہی سو پچانوے ویچ دن مارک ویچ او دا ویا کر دیتا سی تے انہاں دے تی دا تُسی ویکھو یا سلوک کیا بات ہے ایسی کہیں دنے کہ ایسی حسنو جمال والی کڑی ہے تی اے نا دی لیکن وہ باہر رہن دیا ہویا اپنے ساس سورے دی انہیگ سیوہ کر دیئے کہ میں کہنا لین دے پاکستان جنگ لوگ کی کار دیئے جڑی ہیں نوہ نے کہ وہ تے باہر جی تھے اولڈ ہوم بڑھے نے جی تھے حکومتہ جڑی ہیں نا وزیفے دین دیا سارا کوئی دین دیا لیکن پھر بھی انہاں نے اولڈ ہوم جڑا وہ بزرگان واسطے بڑھے اندھا کار وہ تے اپنے ساس سورے نہیں جان دیتا بلکہ خود انہاں نے سیوہ کر دیئے بہت وڈی کار لے یہ تربیت اداکارہ رخصانہ صاحب آجی اداکارہ رخصانہ بیگم نوی جی اداکارہ آسیا ونگو جڑینا جدو بیاء کر لیا تھے دبارہ دستی والم بڑھ کے پرتکے نہیں بیکیا بلکہ ہوتے تھے دبارہ گالک کرنے بھی سمجھوئے کہ شرمندگی محسوس کر دیئے ربنا اللہ اللہ علیہ تے اللہ اللہ کر دیا رہی ہیں تو انہاں دیا کچھ فلمہ جڑی ہیں لیکن انہاں دیا کچھ خاص خاص فلمہ دیا ناہور سن لاؤ فلم جی ماں کا پیار انیس سو چوٹ ویچ بڑی عالی فلم چوٹ ویچ بیٹی فلم بڑی شاندار پینٹ دی فلم فیشن ہاتم تائی ستار دی فلم شینشائے جانگیر انیس سو اٹھارٹ ویچ آئی ستر ویچ سجن بیلی بڑی عالی فلم ستر دی رنگو جٹ پھر سونا پوٹرے کا تر دی پھر یار نباندے یار یہاں بتر دی پھر خون دا بدلا خون تیہ تر دی خیر جی سیونی میرا ماہی انیس سو چوٹ ویچ بڑی عالی فلم بہت عالی ہے پھر چوٹ ویچ بڑی عالی ہے یہ رانو فلم بہت عالی ہے یہ کچھ فلمہ نے جنہاں دا ناہتا انہوں دسے نے فلمہ دے بہت ساری ہون سابدے ناد نہیں لے جا سکتے لیکن کسی جڑے ناہتا کاموں بے خو گئے تو واقعے تو انہوں جڑے ناہتا مزا آئے گا کہ کوئی عدا کارا ہوں یارے پھر اسی سوچا انہوں خراج تحسین پیش کریے بہت پیاری ایک عدا کارا ہوں یارے تیفیر جڑے ناہتا فلمی دنیا نوچھاڑ دے گی دوبارہ پرتکے نہیں دیکھیا اس پاس آنیا ہی نہیں بلکہ انہوں سمجھ دیا کہ وہ گلازت سمجھ دیا ناہ وہ تو انہوں میں داست دینا کیوں سمجھ دیا ناہ بہت ساری ہیں عدا کارا ہوں جڑے ہیں اتھو تورجان دیا ناہ اتھوال مہنی کر دیا بہت ساری ہیں عدا کارا ہوں جڑے ہیں نا آج دے زمانے میں جڑے ہیں ناہ لوکی جڑے شریف کران دے ناہ مازرد دینار گوسانہ کرنا کہ وہ اپنی یہ تھی ہے بہت سٹوڈیو تے فلمہ میں جان دیں گے تو انہوں پر دے یہ جو جو کچھ ہوتے چال دا نہیں جان دیں گے آج دوں تو اسی پچھے سوچ چھو پنجار ساٹھ ستر سال پہلے وہ تو دا کی زمانہ سی وہ دو فلمہ میں سمجھو کہ نڑے نوے فیصد وہ کڑیاں ہوں دیاں سی کہ جڑیاں اپنا بزارے حسندیاں ہوں دیاں سی تو جو دوں فلمہ والے پاسے ہونا نے ہونا تو ظاہری گالے ایک مقام بڑھ جانا عزت دولہ تے شورت تے چنگی جگہ تے او جگہ چھڑ کے تے چنگی جگہ تے جا کے اپنا کوٹھیاں بنگلے لیلنے پھر چنگے لوکہ نا ویا ہو جانے جی تو ویا ہونا تے او پھر انڈسٹی نو بلکل خیر بات کہتے ہیں چھاڑ دے نا ادھر موئی نہیں کرنا پھر تاکہ اون والی نسلہ جڑی ہیں او ساڑی ہیں جڑی ہیں او سانو برا پلانا کہا ظاہری گالے اللہ تی ذات معاف کرنے والی ہوں دی ایک کے سمجھو کہ میں کہنا انہوں نے لوکہ نو سوگو فلمہ میں چاہ کے موقع لا بھی جانتا سی کہ ایس گندگی نو چھڑنا کس رہا تھے اللہ پاک یہ رستے بڑھا تھے نا لہٰذا اس طرح کر کے بہت ساری ادھاکار ہوا چھاڑ کے دوبارہ ادھر مو نہیں کر دیا رہی ہیں جنہ بھی چھتہ انہوں نے دس سہم ادھاکار آسیہ بیگم اور بھی کافی ادھاکار آنے امید کرانگے تو سی رستانہ بیگم دی آج ریک کہا نہیں ہے پساند فرما ہوگے اسی انہوں نے ایک خراج تحسین پیش کیتا ہے آپ نے ایک سادہ جی ویڈیو بیچے سادہ لفظہ نہ دیو جاستا فیر کسے ہور جانکاری دینا لاؤنیت وڑی سیوا ہوئے جی نابراک